یہ دیکھیں مرگیاں کتنی اچھی ہیں کتنی پیاری ہیں کتنی خوبصور ہیں سفید سفید ہیں آئیے دیکھیں کس طرح ایک اور بات اور وہ بات یہ ہے کہ ستارہ میری کیا لگتی ہے ستارہ بین میری اسلام علیکم یوٹیو فیملی آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج کے پیارے سبح کا غاز ہو گیا ہے اللہ کرے آج کا دن آپ کا اچھا اور صحیح سامت گزرے اور جو ڈیلی کی روٹین ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ اور صبح کا مصابہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی زبردستہ اور بہت ہی خوبصورت اور گوہوں کو نظرات دیکھیں آپ گوہ ہمارا یہ دیکھیں یہ گہ رہا ہے یہ ٹری کافی بہت پرپریٹری اور یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹری ہیں یہ دیکھتے جائیں آپ دیکھتے جائیں کس طرح ہوئی ہے یہ دیکھیں ہری آلی اور یہ ہری آلی کتنی خوبصہ لگ رہی ہے ماشاءاللہ اب تب پورا ایسا لگ رہا ہے جیسے گھاس لگی ہوئی ہو گرین نہیں گھاس لگی ہوئی ہو اور ہمارا صبح کا نشتہ بن چکا ہے اور چائے جو ہیں ابھی گرام ہو رہی ہے اسویل ناشتہ کر رہا ہے ابھی میں بھی کرتا ہوں نشتہ اور صبح کا نشتہ لگ چکا ہے اور میں نشتے میں آئی چائے اور پھرٹا اور میں کرتا ہوں نشتہ جو کل میں نے زمین جینا جس میں روٹا رکھایا تھا اور اس میں گندوں بھی تھی تو یہ جگہ تھوڑا سی بچ گئی ہے جو جگہ تو انہی کو میں جنبی کسی کے ساتھ کھوڑتا ہوں کیونکہ یہاں پہ روٹا نہیں لگا تو پھر یہ بیج دیکھیں یہ بیج پڑا ہوا ہے تو یہ بیج جینا پھر اس کو اس کے پر مچڈ ڈالنی ہے تو یہ بھی پہ گندوں پیدا ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے کسی سے ساری کھوڑ دیا زمین اب یہ اس کو میں اپاسے اگر اس کی کسی کے ساتھ سیدھا کروں گا تو یہ پھر فینل ہو گیا کام پہ چلتا ہوں گا آج ہمارے گھر میں بن رہے ہیں آلو اور بھو بھی اور ابھی جو ہم بھونے لگی ہوئے اور نیچے تندور بھی جلا ہوئے اور تندور پہ ہم روٹی بنائیں گے تو اب میں اپنی بہن کو چھوڑنے جا رہا ہوں اڈے پہ ہمیں پوچھر کیا وہ بھی جا رہی ہیں تو اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں تو ابھی میں نے اپنی بہن کو بٹا دیا ہے کوچ پہ تو وہ جا رہی ہیں تو میں ہمیں گھر جاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کافی ہریاری ہے اور سرسو کا ساگ بھی بہت ہو رہا ہے یہ دیکھیں سرسو کا ساگ بھی ہے اور ہریاری بھی بہت ہے اور سرسو کی جانا پھول بھی اوپر لگے ہوئے ہیں اور گھرین بھی بہت مزہ کر رہی ہے دیکھیں بہت ہی پیاری اور بہت ہی زبردست اور ساتھ میں میچ بھی ہو رہا ہے یہ دیکھیں میچ بھی ہو رہا ہے بہت ہی زبردست میچ لگا ہوئے یہاں پہ گرونڈ بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا اور زبردست پہدہ ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا اور یہ کنارے کے ساتھ ہے سڑک کے بالکل کنارے کے ساتھ ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے ابھی میں آدھان پھرجر بھائی مو اے آدھان ہے ایک دو باتیں میں آج آپ سے کرنی ہے آپ کے ساتھ فیر بھی کرنی ہے اور جو جو لوگوں کے وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ان کو بھی کلر کرنی ہے ان کو بھی ہدایت دینی ہے آج کال جو ویٹی پہ ہو رہا ہے اللہ کرے یہ ختم ہو جائے خدا کرے یہ ختم ہو جائے لگتا تو نہیں یہ ختم ہو جائے گا لیکن دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اور خاص طور پر میں دل بر سے اور بابر سے بھی اور اپنا ندیم سے بھی کہ یہ جو ہے بھئی ٹوپک چھوڑ دو ایک تو اوپر جو باتیں کر رہے ہو ایک دوسرے جو کچھڑ اچھا رہے ہو پلیز یہ بند کر دو آپ نے دیکھا نہیں ندیم بھائی اور دل بھائی کہ بابر نے اپنے ساتھ کیا کیا اتنی ٹینشن میں آگیا آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے اور کومنٹ والوں نے جتنے غلط غلط کو اس کو کومنٹ کیے اور غلط غلط اس کو باتیں کی اور ایک تو آپ لوگوں کی ٹینشن اوپر کومنٹ والے جو جو بیٹی پہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی ٹینشن کی وجہ سے اپنی نفس کار لی اور خدا نہ کہہ ستا اس کو کچھ ہو جاتا یہ جو بیٹی پہ چل رہا ہے یہ کسی نہ کسی کی جان لے گا میں لکھ کے دیتا ہوں اگر آپ لوگ خاموش ہو جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اسی طرح آپ لوگوں نے یہ چلائے رکھا کام ایسی اسی طرح ایک دوسرے بہتان وازی اور ایک دوسرے بہتان لگاتے رہے تو پھر یہ بیٹی کسی نہ کسی کی جان لے گی جب کسی کی جان جائے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے یہ کیا کیا تو اس سے بہتہ رہے آپ سنبھل جاؤں اور یہ کام چھوڑ دو ایک دوسرے بہتان لگانے چھوڑ دو اور آپ پر بلوگنگ کرو ایک تو آپ دوسرے ایک دوسرے کے سگے آئیں ماما بھانجا بھی آئیں اور پھر بھی آپ ایک دوسرے پہ اتنا انظام لگا رہے ہو خدا کے لیے چھوڑ دو ختم کر دو یہ اور یوٹیوب فیملی آپ بھی پلیز ایسی غلط کومنٹ نہ کیا کریں کہ دیکھیں ایک بندہ اپنی جان لینے پہ اتر رہا اگر اس کو کچھ ہو جاتا پھر کیا ہوتا آپ لوگوں کا ایک غلط کومنٹ اگرہ بندہ کی جان لے جا سکتا تھا اگرہ بندہ اپنی جان دے رہا تھا آپ لوگوں کا ایک غلط کومنٹ کی وجہ سے پلیز خدا رہا یہ غلط کومنٹ نہ کیا کریں اگر اچھے کومنٹ نہیں کر سکتے تو بھورے کومنٹ بھی نہ کیا کریں امید ہے آپ میری یہ بات ضرور سمجھیں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ایسے غلط کومنٹ نہ کریں گے اور اچھے اچھے کومنٹ کریں گے ندیم بھائی اور دل بار ایندہ امید ہے آپ غیٹی پہ نہیں کوئی ایسے بات لائیں گے اور اپنی اچھے چیوی لوگیں کریں گے امید ہے مجھے میری اس بات پہ آپ ضرور گاؤ کریں گے کیونکہ آج ایک بندگی جان جا رہی تھی آپ لوگ کی وجہ سے صرف آپ لوگ کی تقرار کی وجہ سے دل بار آپ کتنی اچھے بھی لوگیں کرتے ہو تو آپ اپنی اچھے بھی لوگیں کرو اور جو ہے نا ہیٹر کو جواب دو ہیٹر جو اتنا بھاکواسے کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپ ان کو جواب دو نہ کہ آپ اپنے یعنی کہ ماما بھانجا ایک دوسرے کے پیچھے پاڑ جاؤ تو بھی اس طرح سے ہیٹر کو مل جائے گی ایک اور بات ایشو تو پھر وہ آپ ایشو اٹھا کے بیٹھ جائیں گے پھر آپ پریشان ہوں گے تو اس سے بہتر ہے اپنے آپ ماما بھانجا مطلب بلکہ ہیٹروں کو جواب دیں کیونکہ آپ لڑیں گے تو ہیٹر خوش ہوں گے تو ایک دوسرے پھر کچھاڑ جائیں گے ہیٹروں کو اور موقع مل جائے گا وہ اور ایشو نیا نیا اٹھا کے کریٹ کر دیں گے پھر آپ کو پریشانی ہوگی پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا کیونکہ جب ایک دوسرے پھر کچھاڑ جائیں گے تو اس کی چڑھ میں سے تو پھول تو نکلیں گے جب پھول نکلیں گے تو پھر کانٹے بیچوں گیں گے خدارہ اب یہ معاملہ ختم کر دیں اور بند کر دیں اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ میرے اس میسیج پہ ضرور غور کریں گے اور ضرور بلکہ غور بھی کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ ایک اور بات اور وہ بات یہ ہے کہ ستارہ میری کیا لگتی ہے ستارہ بہین میری بھانجی لگتی ہے اور یہ جو ہے کزان میری کزان کی بیٹی ہے اور یہ میری رشتے میں بھانجی لگتی ہے اور جو لوگ غلط کومنٹ کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں تو آپ ایندہ ایسا کومنٹ مت کرنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کلیر کر دیا ہے کہ ستارہ بہین میری بھانجی لگتی ہے اور بابر سے میں بات کروں گا بابر بیٹا ایسی گلتی ہے ایندہ مت کرنا خودکشی حرام ہے آپ نے اپنی نفس کر لی صرف کومنٹ کی وجہ سے یا یہ تقرار چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے بھکاٹی ہے تو اہندہ یہ کام کبھی نہیں کرنا یہ کام بہت غلط ہے خودکشی حرام ہے یہ جو خودکشی کرتا ہے وہ قیامت والے دن بھی زندہ نہیں اٹھے گا تو یہ پلیز اہندہ یہ غلطی مت کرنا بابر آپ کے کتنی اچھی بلوگیں گے اور آپ کتنے اچھی بلوگیں گے اور کتنی اچھی بلوگنگ کرتے ہو تو پتہ نہیں یہ پھر غلطی ہے آپ نے کیسے کر دی میرے خیال میں آپ ٹینشن میں بہت زیادہ آگئے تھے اس وجہ سے تو اہندہ یہ بیٹا ٹینشن نہیں لینا اور ایسا کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور جتنے ہیٹ آ رہا ہے خدا کے لیے کچھ تو خدا کا خاف کرو کچھ تو خدا کا خاف کرو اور یہ آپ چھوڑ دو یہ ہیٹنگ ٹھیک ہے ہیٹنگ کرنی ہے تو اتنی کرو کہ آگے والا برداش بھی کر سکے اتنی نہیں کرو کہ آگے والا اپنی جان دے دے اور دوسرا ہے کہ وہ ان کے ماں بہنوں پہ جو اتنی کرو گے ہیٹنگ کرو گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا اپنی جان دے گا یا کسی کی جان لے لے گا اور یہاں پہ دیکھیں برات آئی ہوئی ہے کسی کی شادی ہے ہمارے علاقے میں اور یہ کاریں جیپیں وغیرہ اور آدمی بھی کھڑے ہیں علاقے میں ہیں پریندے ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سر بھی لگتی ہے تو اس لئے ان کے لئے بھی یہ لکھایا ہے خاص تو یہ پلی جو ان کے لئے لکھایا ہے تو اب بھی ان کے اندر بھی ڈالتے ہیں کھڑے کے یہ اس کے اندر چھپکے بیٹھیں گے اور ان کو بزا بھی درد آتا ہے یہ دیکھیں کسی دنوں کے بعد یہ ان کو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر دیکھیں اب یہ پلی جو اس کے اندر ڈالیں گے یہ پلی جو ایک سائٹ پر رکھے گے تاکہ یہ اس کے اوپر انڈے بھی دینے اور سرد جو سے بھی بات سکے اور یہ خود جو اپنا گھار بنائیں گے اس کے اندر پر لی کے بیور تو آج میرا بہت دل دکھا ہے جب بابا نے گلتی کی ہے اس سے میرا بہت دل دکھا ہے کیونکہ بابا کیتنی امار بھی نہیں ہے جتنی اس نے بڑی گلتی کی ہے امید ہے ایسی گلتی وہ پہتبار نہیں کرے گا اور دوسرا جو ہے نا ندیم اور دل بھر یہ دونوں میری بات کو ضرور سمجھیں گے اور آپ لوگ نراض نہیں ہوئے کہ میں آپ کے اوپر تھند کر رہا ہوں یا آپ کے اوپر کوئی بات کر رہا ہوں میں صرف آپ کو سمجھانے کے بات کر رہا ہوں کہ آپ دونوں ماما بھان جاؤ اور آپس میں مت نرو آپس میں اتنے بڑے اقتلافات مت بڑھاؤ کہ دوریاں بڑھ جائیں اور رشتے ختم ہو جائیں اور رشتے ریزہ ریزہ ہو جائیں تو میری یہ بات آپ ضرور سمجھیں گے دیان بھی دیں گے اور غور بھی کریں گے تو یہی پہ میں اپنا ویلاؤ گھنٹ کرتا ہوں امید ہے آج کا ویلاؤ گا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ میں بتائیں کہ آج کا ویلاؤ گا آپ کا ہمارا کیسا لگا ملتے ہیں کر ایک نئے ویلاؤ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ